بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیولیپمنٹ آف دا میڈ برین یا میزن کے فلان جس میں دو پلیٹس ہم نے ہر جگہ پر رہی ہیں ایلر پلیٹس بیزل پلیٹس اور جو تھرڈ والی ہے ہمارے پاس روف پلیٹ تو سٹیج ون سٹیج ون میں یہ کیونسی ہے یہ ہمارے پاس ایک کیوٹی ہے جسے ہم سیریبرل ایکوڈکٹ کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایلر پلیٹ ہے اور بیس والی سائٹ پر بیزل پلیٹس ہیں سٹیج ٹو میں یہ ہوتا ہے کہ سیریبرل جو ایکوڈکٹ ہوتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے جب وہ سکڑ جاتی ہے تو اس شیپ کی طرح آ جاتی ہے جو اس کی ایلر پلیٹس ہیں یہ لیٹرلی چلی جاتی ہیں اور بیزل پلیٹس تین سے چار چیزیں بناتی ہیں یہ ہمارے پاس تھرڈ فورت کرنیل نرف کی نیوکلائی بناتی ہیں ریڈ نیوکلیس اور سبسٹینشیا نائگرہ مزید جب آگے جائیں گے تو یہ ایلر پلیٹس بھی جا کے آگے دو چیزیں بنا دیں گی سپیریئر کولیکلس انفیریئر کولیکلس تھرڈ سٹیج میں سٹیج جو ایلر پلیٹس ہیں انہوں نے کیا بنا دیا ہمارے پاس سپیریئر کولیکلس بھی بنا دیا اور انفیریئر اس طرح سمجھے یہ والی جو سائیڈ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس پوسٹیریئر ہے اور یہ ہمارے پاس انٹیریئر ہے تو ویسے بھی جب ہم میڈ برین کے انیٹمی دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس سپیریئر کولیکلس اور انفیریئر کولیکلس وہ ہمارے پاس پوسٹیریئر ریپریزنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس مزید سکڑ گئی ہے اس کو کہتے ہیں ایکوڈریکٹ آف سیلویس جس نے تھرڈ وینٹریکل کو فورتھ وینٹریکل کے ساتھ کنیکٹ کرنے ہیں انٹیریئر ہمارے پاس کونسے نیوکلائی تھے تھرڈ اور فورتھ نیوکلائی یہ ہمارے پاس ریڈ نیوکلائی سے کراس کرتے ہوئے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں بیسیز دنکل یہ دونوں ان دونوں کے درمیان سے جاتے ہیں اس کو میں اس طرح سے شوک رہا ہوں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس بینن میں دو لیٹرول وینٹریکل ہیں جو کہ انٹر وینٹریکلر فورامینہ کے ساتھ مل کر تھرڈ وینٹریکل کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تھرڈ وینٹریکل فورتھ وینٹریکل کے ساتھ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ایکوڈاکٹ آف سیلویس میڈ برین اس لیول پہ پایا جاتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس جو ایک کیوٹی ہے اس کو کہتے ہیں ایکوڈاکٹ آف سلوہ تیں کیو سو مچ لیس سبسکرائب اور لائک